کافی دنوں بعد ٹیس گارڈن میں آنے کے بعد کون کون سے کام کریں آج کس ویڈیو میں آپ کو یہی دکھاؤں گی تو فرنس تو ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہیلو ایبریون ملکم ٹو مائی چینل کیسے آپ لوگ فرنس جیسا کی کافی دنوں سے میں ویڈیو نہیں ڈال رہی تھی تو اس کا ایک ریزن تھا میری تھوڑی طبیعت خراب تھی اس لیے میں گارڈن کا کوئی بھی کام نہیں کر رہی تھی تو اسی وجہ سے میری کوئی ویڈیو بھی نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اب میں اپنے ٹیرس گارڈن میں تھوڑا سا آؤں تو دیکھوں کہ میرے گارڈن میں کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے تو میں نے سوچا فرنس کی میں اپنے گارڈن میں آوں گی دھوڑی سی طبیعت میری اور ٹھیک ہو جائے گی اپنے پرانٹس وغیرہ کو دیکھ کر لیکن میں جیسے ہی آئی اپنے گارڈن میں اپنے گارڈن کو دیکھا تو میرا دماغ اور زیادہ گھوم گیا اور میرا سٹریس لیول اور زیادہ بڑھ گیا میرا گارڈن کا حال دیکھ کر تو یہاں پر میرا یہ گارڈن کچھ اس طرح سے فیالا ہوا ہے پورا گندہ ہو رہا اور ایک ہفتے سے زیادہ ہی میں اپنے گارڈن میں بالکل بھی نہیں آئی میں نے بالکل بھی نہیں دیکھا پانی وگرہ بھی نہیں دیا اس کے وجہ سے دیکھ رہے ہیں آپ میرا گارڈن کا حال کتنا گندہ ہو رہا ہے حالانکہ گھر والے پانی وگرہ دے دیتے تھے لیکن جیسے میں کیئر کرتے ہوں بیسے نہیں کرتے کیونکہ سب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے جتنا میں اپنے گارڈن کے لیے ٹائم نکالتی ہوں تو میرے سسٹرز وگرہ تو پانی دے دیت سی لیکن رمضان کی وجہ سے اتنا اثر ٹائم نہیں دے پا رہی تھی وہ لوگ بھی نہیں کلیننگ وغیرہ انہوں نے بھی نہیں کی تو اسی طرح سے میرا گارڈن چل رہا ہے میرے سارے بلانٹس اس طرح چل رہے ہیں میں نے جو ساما سیٹس وغیرہ بھی گروہ کیے تھے تو آلماس زیادہ زیادہ وہ خراب ہو چکی ہیں تو مجھے بہت برا لگ رہا بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میرا گارڈن پورا خراب ہو چکا ہے اور گرمی اتنی تیز ہو رہی ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو تو ابھی تو مجھے بہت برا لگ رہا اور ساتھی ساتھ بہت ہی افسوس بھی ہو رہا ہے کہ یار میں نے کتنی محنت سے اپنا یہ گارڈن بنایا تھا اور میں بس ایک ہفتہ نہیں آئی اور میرا یہ پورا گارڈن خراب ہو گیا گرمی کی وجہ سے تو ابھی سے یہ حال ہے تو آنے والی گرمی میں کیا ہوگا ہمارے گارڈن کا مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا بٹ کوئی نہیں اب پھر سے میں محنت کروں گی اور ابھی تو نہیں تھوڑی تھوڑی محنت کروں گی میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے پلانٹس کی شفٹنگ وغیرہ بھی کرلوں بٹ اس ٹائم میں کیسے شفٹنگ کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر کہاں سے کام کروں تو برا بہت لگ رہا لیکن کوئی نہیں گارڈن ہے یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے اور میری کچھ پلانٹس وغیرہ بھی گر گئے تھے جن کو بس ایسی رک دیا گیا تھا تو وہ سب کی مٹی وغیرہ بھی اسности پلانٹس سے فیل ہوئی ہے تو فیلحال ابھی میں آئی ہوں تو سوچ رویکے ہو کچھ نہ کچھ تو کام کر لیتے ہوں تو سٹارٹنگ میں چھوٹے ہی کام سے کروں گی بہت زیادہ ہیوی کام نہیں کروں گی اور وقیمت بھی ہونی چاہیے زیادہ ہیوی کام کرنے کی لئے تو فیلحال ابھی میری کو ہی بہت زیادہ کام کرنے کی بہت زیدہ صاف سفائی کرنے کی تو بھی میں چھوٹے چھوٹے کی کام کروں گی جو میں کر سکوں تو دیکھئے میرے جو یہ گارڈن کا حال تو وہ تو آپ دیکھی چکے ہیں اور بہت زیادہ گندہ بھی ہو گیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ ساری چیزیں زیادہ زیادہ ٹوٹ چکی ہیں کچھ چیزیں خراب ہو چکی ہیں تو کوئی نہیں ہم گارڈنرز کا یہی کام ہے ہم لوگ پھر سے بنا بھی سکتے ہیں اس کو اور دیکھ رہے ہیں آپ یہ سارے پلانٹس اس طرح سے ہیں جو میں نے شیڈ کرنے کے لیے چادر فکر لگائی تھی وہ بھی اس گیری پڑی ہوئی ہے سب کچھ اس طرح سے لگا ہوا ہے بہت زیادہ گندہ خیال گیا لیکن ابھی مجھے کچھ نہیں کرنا ہے میں کوئی زیادہ کام نہیں کروں گی اور کرنے کے بعد پہلے تو میں کیا کروں گی کی تیٹس کچھ ہارویسٹ کروں گی تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو میرے حالو وغیرہ کے پلانٹس وغیرہ ویجیٹیبل سے تو وہ بھی ٹھیک چل رہے ہیں تو وہ بھی کچھ ختم ہو چکے ہیں کچھ نہیں تو یہاں پر یہ دیکھئے میں نے سارے پلانٹس اپنے اس طرح سے لگا ہوا ہے اور پان نہیں ہونے کی وجہ سے یہ اس طرح سے لگ رہے ہیں اچھے نہیں لگ رہے ہیں مجھے تو بہت ہی غصہ بھی آ رہا اور افسوس بھی ہو رہا ہے لیکن کوئی نہیں اب کر لوں گے میں دیرے دیرے تو کلیننگ بھی نہیں ہوئی ہے اس لیے یہ اور بھی گندہ لگ رہا ہے فرنڈ سب سے پہلے میں کروں گی کچھ سیٹس کے ہارویسٹنگ جو میں نے ونٹر فلاورنگ پلانٹ لگایا تھے تو اب وہ زیادہ تار ختم ہو چکے ہیں تو ان کی سیٹس کو میں کلیکٹ کر لوں گی تو کچھ سیٹس میں آپ کو کچھ سیٹس کلیکٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہاں پر یہ دیکھئے میرا کوسماس کا پلانٹ تھا یہ پوری طرح سب ختم ہو چکا تو دیکھئے ایک فلاور میں مجھے ایک سیٹس ملا تھا تو میں نے سوچا کہ اب میں اس کو ہاویسٹ کر لیتی ہوں حالانکہ میں نے پہلے بھی ہاویسٹ کر کے رکھا ہوا تھا شیڈی ایرے میں لیکن کسی نے پانی اس میں پانی ڈالا تو میرے خیال سے اب وہ سیٹس خراب ہو چکے ہوں گی نا سٹریشن وغیرہ کی بھی سیٹس اسی میں تھی تو اس کا بھی مجھے افسوس رہا ہے کہ میں نے اس کو کلک کیا اتنی ساری سیٹس اور کسی نے پانی ڈال دیا تو وہ بھی خراب ہو گئی خیر کوئی نہیں ہم پھر سے آن لائن سیٹس آرڈر کر لیں گے بعد میں اور یہاں پر دیکھیں میں اس کو نکال رہی ہوں کچھ اس طرح سے اس کو سیٹس ہاویسٹ کر جائیں تو یہ دیکھیں تین سے چار سیٹس مجھے ملے ہیں ابھی اور بھی سیٹس ملیں گے تو میں بعد میں کلک کر لوں فیلال میں آپ کو اس طرح سے دکھا رہی ہوں کہ ہم سیٹس کو اس طرح سے کلک کر سکتے اور یہاں پر میں نے جو یہ اینیسنٹر میں گروہ کیا تھا مٹکی میں تو یہ دیکھیں مٹکی پعنٹر میں بھی یہ پیلانٹس سوک چکے ہیں اور اس کی فلاور سپینڈ ہو چکے ہیں دیکھیں اس کے سیٹس بھی کچھ اس طرح سے ہے تو اس کو بھی میں نے ہائوسٹ کر لیا تھا اب ہائوسٹ کرنے کے بعد میں اس کو جالتے سٹو کر کے ہرک لیتی ان جب میں آپ کو تکھاتی thematر میں کیا ہائوسٹ کر لے ہوں تو یہاں پر میں نے جو گرو بیگ لیا تھا تو اس میں میں نے کہا تھا على خراب اور دیکھئے فرنس یہ چھوٹے چھوٹے گروہ بیگ ہیں میرے تو یہ جو ہم آن لین شاپنگ کرتے تو اس میں جو یہ گروہ بیگ نکلتے ہیں پولیتین نکلتی تو اس کو میں فکتی نہیں دی اس کو میں ایسا گارڈن میں یوز کر لیتی تھی گروہ بیگ بنا کر تو اس کا بھی میں ریوز کر لیتی تھی فرنس اور دیکھئے اس میں میں نے آلو لگا ہے تو اس سے پہلے بھی میں نے ایک بار ہارویسٹ کیا تھا آلو تو اس میں بھی مجھے کافی اچھا ریزرڈ ملا تھا بہت چھوٹے چھوٹے آلو تو ملے تھے لیکن بہت ہی اچھے لگ رہے تھے بہت ہی فریش فریش تھے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا تو میں نے یہ دو گروہ بیگ رہنے دیئے تھے اس ٹائم میں نے صرف ایک کی ہارویسٹنگ کی تھی اور ابھی میں آپ سے شیئر کروں کہ دیکھئے اس میں چھوٹے چھوٹے آلو آپ کو اوپر دیکھ رہے ہوں گے تو یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ دیکھئے پانی نہ دینے کے وجہ سے اس کا جو پلانٹس تھا وہ خراب ہو چکے تھے تو میں نے سچا کہ ابھی اس کے ہارویسٹنگ کا ٹائم ہے تو میں اس کو نکال لیتی ہوں کیونکہ اگر اب نہیں نکالتی تو ہو سکتا تھا کہ ہمارے یہ جو آلو جو گروہ ہو رہے تھے تو وہ اندر ہی اندر مٹی میں خراب ہو جاتے اس لئے میں نے اسے ہارویسٹ کر لیا تو یہاں پر دیکھئے میں نے اس گروہ بیک کو اس طرح سے زمین پر رکھا ہوا ہے اور اب میں اس ٹول کی ہیلپ سے تھوڑا تھوڑا نکال لیوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ مٹی میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے ابھی اور کیونکہ مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ اس میں جو نکلتے ہیں اور وہ سکتے مجھے ڈر بھی لگتا ہے اس لئے میں تھوڑا سا ڈرڈر کی ہاتھ اس میں ڈال رہی ہوں اور انسیکٹ وغیرہ جو نکلتے ہیں اور دیکھئے فرنس یہاں پہ میں نے اس طرح سے آلو نکالنا سٹارٹ کر دیا اس کے اور دیکھئے کتنے چھوٹے چھوٹے آلو کتنے پیارے پیارے نکل رہے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور مجھے بہت بھی مزہ بھی آ رہا تھا تو تھوڑا سا مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ بہت دنوں بعد میں اپنے گارڈن میں آئی ہوں ہاں سر تو میرا گھوم گیا تھا میرا اپنا گارڈن دیکھ کر اپنے گارڈن کا حال دیکھ کر لیکن کوئی نہیں یہ تو میرے ہاتھ میں میں پھر سے ٹھیک کر لوں گی ایسے کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ٹائم کسی کو نہیں مل پا رہا ہے اس ٹائم رمضان ہے تو بالکل بھی ٹائم نہیں مل پاتا ہے کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور گرمی میں روزہ رکھ کر دھوپ میں اس طرح سے کام کرنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو گارڈن تو فر بھی بن جائے گا کوئی بات نہیں اور ابھی دیکھیں میں نے اس طرح سے ہارویسٹ کر لیا ہے اپنا آلو اور دیکھیں اس چھوٹے سے گرو بیگ میں کتنے سارے نکلے ہیں تو اتنے چھوٹے سے گرو بیگ میں ہم اتنے سارے آلو مطلب پھر بھی اتنے ملے بہت ہے یہ اور دیکھ رہے ہیں آپ اس میں میں نے اس پلیٹ میں اس کو نکال لیا تو ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں ہے تو پوری طرح سے نہیں نکلا تھا تو ابھی میں اس کو اچھے سے نکال لے رہی ہوں اور اس گروہ بیک کو نکال کر پھر میں آپ کو دکھاتے ہو تو یہاں پر میں نے یہ گروہ بیک پوری طرح سے کھالی کر لیا ہے تو اس میں جتنے بھی آلو تھے وہ نکل گیا اور بہت چھوٹے چھوٹے کیوٹ کیوٹ سے نکلے تو ابھی میں اس مٹی کو نکال دوں ہی کیونکہ یہ مٹی میری بہت ہی اچھی ہے ابھی اور اس میں بہت ساری نیوٹریشن ابھی ہے اس میں ہم ڈائریکٹ پلانٹ پہ لگا سکتے ہیں کیونکہ میں نے نیچے کیچن ویسٹ کی لیئر لگائی تھی جس کی وجہ سے وہ ڈیکمپوز ہو چکی ہے اور اس میں خات بن چکی ہے تو یہ میری مٹی بہت ہی اچھی ہے ابھی اگر میں چاہوں تو اس میں تورانٹ پلانٹ لگا دوں گی لیکن میں اس کو ابھی دھوپ میں ہی چھوٹ دوں گی کیونکہ تھوڑا بہت دھوپ دکھ جائے گی تو ہمارے مٹی اور اچھی ہو جائے گی جو فنگس پر غیرہ تھوڑا بہت اگر ہوں گے تو وہ مر جائیں گے تو یہاں پر میں نے دوسرا گرو بیک بھی کچھ اسی طرح سے زمین پر کر لیا اور اس میں سے بھی آلو نکال لیا تو اس میں زیادہ تو نہیں لیکن ہاں اس میں بھی نکلیں کیونکہ یہ گرو بیک تھوڑا اور چھوٹا تھا اس گرو بیک سے تھوڑا چھوٹا تھا اس لیے دیکھیں اس میں زیادہ آلو نہیں نکلے لیکن اچھے نکلے اس میں بھی اور اس میں بھی میرے آلو خراب نہیں ہوئے ہیں بہت اچھے سے گرو ہوئے تو اس طرح سے ہم گارڈنگ کر سکتے ہیں اور دیکھیں اس طرح سے یہ نکل رہے ہیں اور مٹی میں کتنی اچھی ہے کتنی ریچ ہے اور کتنی پورس ہے اس میں دیکھیں سینڈ وغیرہ سب کچھ مکس تھا تو آپ بھی اس طرح سے گارڈنگ کر سکتے ہیں اور فری آف کاؤس کر سکتے ہیں اور آپ بڑے کنٹینر میں لگائیں گے تو آپ کو زیادہ ہاروستنگ ملے گی میں نے چھوٹے سے گرو بیگ میں لگا تھا کیونکہ مجھے ٹرائی کرنا تھا کہ یہ چیزیں سکسسفل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں تو میری تو سکسس ہو گئی اور مجھے بہت خوش ہوئی کہ مجھے اتنی چھوٹی سی ہارویسٹنگ ملی لیکن ملی اور بہت ہی اچھا لگا مجھے تو فرنس یہ تھی میری چھوٹی سی ہارویسٹنگ اور میں نے اپنے گھر پر ہی یہ ارگینک طرح سے گرو کی ہوئے تو مجھے بہت خوش ہوئی فرنس آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں اور اب کرنے کے بعد میں اس مٹی کو یہی پر چھوٹ دوں گی اور تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو اسی گرو بیگ میں بھر کر رکھ دوں گی بعد میں میں جب کلیننگ وغیرہ کروں گی تو آپ سے شیئر کروں گی فرنس اور بس ابھی تو میں نے یہی گارڈن میں کام کیا ہے اور اس کو ہی کرنے میں بہت محنت لگ گیا اور یہاں پر دیکھیں میں نے جو سیٹس وغیرہ گرو کیا تھے تو اس میں سے کچھ سیٹس تو خراب ہو گئی اور کچھ سیٹس جیمنیٹ ہو گئی کچھ سیٹس ٹھیک چل رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہی میں سیٹس انہی سیٹس کی بات کر رہی تھی جو پانی جس میں پڑ گیا تو وہ خراب ہو گیا تو فرنس یہ تھی میری چھوٹی سی شیئرنگ اور فرنس یہ دیکھیں یہاں پر میرے یہ دہلیا کے وائی فلاورز کھلے تو یہ ملٹی پیٹل تھا اور ابھی یہ اتنا چھوٹا سا کھلا ہوا ہے لیکن یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تو اس کی سیٹس کو میں کلک کرنے کی کوشش کروں گی کیونکہ یہ مجھے پہلی بار ملا ہے اور اس کو میں نے سیٹس سے گروہ کیا ہوا ہے اور فرنس یہاں پر میرے دہلیا کے پلانٹ میں فلاورنگ بھی ہو رہی ہے تو اس کو بھی میں کلک کرنے کی کوشش کروں گی آئی ہوپ فرنس آپ کو میری چھوٹی سی شیئرنگ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ہاں بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں اس سے میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے گی ملتے ہو پھر کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے گوڈ بائی ہپی گارڈنگ